ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگڈگی بجاتے ہیں کون پھر نعرے مارتے پھرتے ہیں میں نے کہا یار ہم اتنے گوے گزرے ہیں ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں آج کس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرے لگائیں گے سونے محمد کا نعرے لگائیں گے نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے یہ ہوتے کون ہیں یہ ملک کو لوٹنے والے یہ خائن یہ بدکار یہ اس لائے پہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں ٹی وی چینل پہ بیکس کے اوپر شریعت کا تمسک اڑائے اور قوم زندہ مازنہ ماز کے نعرے لگائیں قوم کی آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں اللہ فرماتا ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں ایک کان نہیں دو کان دی ہیں کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ سے اس میں تھوڑے عہب ہیں ہم کیوں چھوٹے بھی عہب کو اپنائیں وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے جو مریقہ کے سامنے کبھی ایک پائی بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے ہیں محمد عربی کے نظام کے دعویت آپ دیکھیں گے نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے ان کو پتہ جالے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے یہ قوم کا انہیں بے وکول بنایا اور ڈملو بجاتے رہے ہیں یہ قوم کے سامنے میں نے سیل کوٹ میں باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے میں نے کہا میں نے ممبری کیا کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر اطاع کیا ہے میں اس کو کیا سمجھتا ہوں ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے دیکھیں یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں علاقہ مصطفیٰ نے کبھی یہ نہ رہی لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہم غیر سیاسی نہیں ہیں ہم پورے سیاسی ہیں کانت بنو اسرائیل یسوسونہ ہم الانبیہ بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے ہم بے خبر نہیں ہیں ہم گرہوین الہر سے بے خبر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیرخواہ کون ہے اس ملک کا دشمن کون ہے حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں ہم نے اس کے لیے عفت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا کہ شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم دیا ہے پوچھا ان گھوڑوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کمار کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیوں اٹھا کے لے جاتے تھے تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے تو سارے اس کی ماں کی طرف گھول گھول کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ میں پکڑوا دے گا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلہ دپا دی پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے ماں کی گھوٹ سے بچے چینے گئے اور کھپان کی نوک پہ چھوائے گئے اور پھر ان بچوں کا پچکتے زمین پہ مارا گیا ان کے پیٹ پھٹے انتڑیاں پھیل گئیں ماں نے کیا کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایداللہ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا وہ عورتیں جنہوں نے کون میں چھلانگیں لگا لگا کہ اپنی عبرو بچائی تھی اور وہ عورتیں جن کے چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی عبرو ریزی کی گئی تھی اور وہ بھائی جن کے ہاتھ بان دیئے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی عبرو ریزی کی گئی تھی آج وہ قبر میں تو ہے کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بھدو ہے اگر قوم بھدو بھی ہے تو وہ شہید تم سے ان کا کام دیں گے اللہ کا کھوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر چھوڑ دو اس ملک کی جان اس ملک کو محمد عربی کے خلاموں کے سفرد کرو یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا یہ دو چھوڑ دس پچاس آدمیوں کی کہانی نہیں ہے اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا انتصاب کرنا ہوگا کم انتصاب کرنا ہوگا تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو امریکہ کے نیچے بچھی گئے یا تو غیرت بھی ہوتی ہے کوئی حال بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اور بڑھ ڈالر جمع کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنے اس بطن کے لیے تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے زرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں دس لاکھ شہیدوں کا خون ہے اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آسکتا اتنی دیر تک چین نہیں آسکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے اس لیے کہ اس وقت امن اللہ سے وعدہ کیا تھا اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا وہ پڑھ رہا تھا کالج میں ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ہم نے اللہ سے اہل کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون شہادت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ